دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے صوفی قوال کے بارے میں جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی گائیکی کے لیے مشہور ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی مشہور صوفیانہ قوالی سنگر رئیس انیس سابری کی تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم برباد کیے اور ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز بھائی سسکرائب کر لو یار اور اس بیل آئیکن والے بٹن کو بھی دبا لو تاکہ ہماری چینل پہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو رئیس انیس سابری کا زدم 25 سپتمبر 1993 انڈیا کے مسہور شہر جلال آباد کے جیلہ بزنور میں ہوا تھا اور 2022 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انیس کی عمر 28 سال ہے انیس نے چار سال کی عمر سے قوالی کا ریاض کرنا سرو کر دیا تھا انیس سابری نے جو کچھ بھی سکھا اپنے پتا رئیس سابری سے سکھا اور رئیس سابری ہندوستان کے مشہور فنکار حاجی اسلم سابری کے سسے اور بیٹے ہیں انیس سابری بھارت کے سب سے کم عمر میں بننے والے صوفی قوال میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے کم عمر میں قوالی گانا سرو کی تھی اور بہت کامیابی حاصل بھی کی اور ہاں دوستو 13 سال کی عمر میں انیس نے اپنی خود کی پہلی ایل بم بنائی جس کا نام تا چشتی رنگ جو لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا جس کو یوٹیوب پر پندرہ میلین سے بھی زیادہ بار دیکھا گیا ہے اپنے بچپن کے دنوں میں انیس اپنے پتا کے ساتھ سٹیج پر گاتے تھے لیکن کچھ سال بعد انیس خود اپنی پارٹی بنا کر اکیلے گانے لگے دوزار تین کے بعد انیس سابری نے سونک انٹرپائیجز کے ساتھ مل کر پورے پیتیس ہٹ کبوالی ایل بم بنائے اور سونک انٹرپائیجز کو بہت شہرت بھی دلائیں انیس نے ہندوستان کے علاوہ ویدیس و مو بھی بہت پروگرام کی انیس سابری ایک ایسے کبوال ہے جو سال کے تین سو پیسٹ دنوں میں سب سے زیادہ پروگرام کرتے ہیں انیس نے کئی آوارس بھی جیتے ہیں دوزار ساتھ میں انیس نے امیر کشرو سنگیت ایکیڈمی سے بھی آوار حاصل کیا ہے دوستو آپ کو نہیں پتا ہوگا انیس نے ابھی حال ہی اسٹرگرام پر اپنا نیو اکاؤنٹ بنایا تھا اور اس پر کچھ ہی دنوں میں ایک سو چھبیس کے یعنی کہ ایک سو چھبیس ہزار فولوورز کمپلیٹ ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ یہ کارنامہ ہندوستان میں آج تک کسی قوال نے سوسل میڈیا پر نہیں کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ انیس اپنے ایک پروگرام کے ایک لاکھ پچاس جاریانے ڈیڑھ لاکھ روپے لیتے ہیں اور دوستو ان کے نیٹ ورد کی بات کرے تو انیس کے پاس دوہزار بائیس کے حساب سے لگ بک چالیس کروڑ سے بھی زیادہ نیٹ ورد ہے دوستو آج کے وقت میں انیس سے بڑا بھارت دیس میں کوئی قوال نہیں ہے کیونکہ انیس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں لاکھوں فینس بنا لیے ہیں اور اب یہ قوال کی ساتھ ساتھ فلموں میں بھی گانے لگے ہیں دوستو آپ کو اور بھی ہندوستان کے کسی قوال کی لائیو اسٹوری کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا دے ہم آپ کے لیے ان کی ویڈیو جرور لے کر آئیں گے اور ہاں دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے ہمارے پاس جتنی انفورمیشن انیس بائی جان کیلئے تھی ہم نے آپ کو بتایا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھے اچھے ویڈیو لاتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ہمارے چینل ارشت خان اوفیشل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریش کیجئے تنگسی ماشی موسیقی